بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب سلیم آزم بلوج صاحب کو تو محترم جناب کاری شاہ صاحب سکھا کی سے تشریف لائے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چہدری اقبال گل صاحب لمبردار ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں کاری القرآن فضیلت الشیخ مکرر شیری بیان وائز خوشلحان حضرت مولانا سلیم آزم بلوج صاحب ان کے خطاب سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر اور یار رافضی سارے صحابہ کے بغض میں ان کی دشمنی میں سڑکوں پہ آگے روڑوں پہ آگے انہوں نے اپنے معاملات مالوں کو قربان کر دیا اور میں نے صحاب محمد کے لئے تم سے نعرہ لگوانا ہے اور تم سوئے پڑے ہو نعرہ تکبیر شانِ مصطفی مقامِ مصطفی شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیعت عقیدہ ختمِ نبوت مولانا سلیم آزم بلوج صاحب اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفاسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللزین آمنوا به وعزروا ونسروا وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَآهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ انتہائی مؤزز بزرگو بھائیو دوستو ہر قسم دی حمد و سنہ کبریائی بڑائی تریف اللہ وحدہو لا شریک واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین قائدِ آزم رحبرِ آزم سید الکل ختم الرسول جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے میرے تو قبل بڑی شاندار بڑی جاندار گفتگو فرمارے سن مولانا ساتھ بڑی لذت آ رہی سی بڑا سکون آ رہی سی دعا کرو اللہ دون علماء دی زندگی خیر و برکت نصیب فرمائے اور میرے تو بعد انشاءاللہ خطیبِ پاکستان شایخ الاسلام شیرِ پنجاب مولانا منظور حمد صاحب دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا اے جلسے اے تقریران اے واز اے نصیت دا مقصد اندائے عمل کرنا جے جناب سن کے سبحان اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے نارے مار کے اے درو شنیاں اے درو کر دیتا تے فیدہ کوئی فیدہ نہیں ایمان دینال عمل ضروری ہے سیرتِ شاہ پہ ماشر آئیدِ جلسے دا پروگرام مولانا عثمان البدیر صاحب اور ساڑے بھائی محمد شعیف صاحب انہیں دے بھائیاں نے بڑا جاندار شاندار جناب انتظام فرمایا ہے دعا کرو اللہ قبول و منظور فرمائے میرے عزیز بھائیو جناب سفر دا مہینہ جا رہے ہیں اور ربی الاول دا مہینہ آ رہے ہیں اور نبی کائنات دی سیرتِ جلسے ہونگے تقریرہ ہونگی آواز ہوئے گی نصیت ہوئے گی گلیاں سجائیاں جانگیاں محلے سجائے جانگے سرکار کی آمد مرحبا دے نارے لگائے جانگے جناب ملاد جلسے کرائے جانگے بڑیاں جناب علی تقریرہ ہونگیا ربی الاول گزر جائے گا اگلا سالوی آ جائے گا اسی تقریرہ تقریرہ ہونگیا عودوں اگلا سالوی آئے گا تقریرہ ہونگیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنا کے کیا سیرت نو اپنایا بھی جائے گا کیا اپنے رسم و رواج کیا اپنی سوچ و فکر کیا اپنے کاروبار معیشت معاشرت کیا اپنا معاشرہ اپنا کاروبار اللہ دے نبی کائناتی سنت مطابق بھی بنایا جائے گا شان بھی آلہ مصطفیٰ دی مقام بھی آلہ مصطفیٰ دی عزت بھی آلہ مصطفیٰ دی رفت بھی آلہ مصطفیٰ دی اٹھنا تے بیانا تے کھانا تے پینا بھی آلہ مصطفیٰ دی سوچ تے فکر بھی آلہ مصطفیٰ دی دین بھی آلہ مصطفیٰ دی سنت بھی آلہ مصطفیٰ دی اللہ دی قسمِ مدینہ بھی آلہ مصطفیٰ دا اور میرے نظیب پسینہ بھی آلہ مصطفیٰ دا کوئی شاک کہہ ہے دیکھا نبیِ کائناتی تھک بھی آلہ لوا بیدان حضور دی شان حضور دی مقام حضور دی منشب حضور دی رفت حضور دی بولندی حضور دی تعلی حضور دی مقام تے اتنا زیادہ ہے اللہ کریم نے میرے نبی نو شان دیتا ہے نہ مشرق اندر نہ مغرب اندر نہ شمال اندر نہ جنوب اندر نہ زمین تے نہ اسمان تے نہ نوریا نو نہ ناریا نو نہ حجریا نو نہ شجریا نو نہ روحیا نو نہ مہیا نو نہ شمسیا نو نہ ندنامیا نو نہ چھوٹیا نو نہ عربیا نو نہ عجمیا نو نہ گولیا نو نہ کالیا نو اللہ پاک نے اوہ شان دیتا ہی نہیں یہاں شان اللہ نے سونے محمد کریم نے عطا فرمایا سارے مولوی تقریران کر لو ناتاں پڑھ لو کتاباں لکھ لو جلسے قرارو بڑے بڑے جناب نعرے مال لو چڑیاں لالو جو مرضی کر لو اللہ دی ایک آیت داوی تسی حق کا ادا کر سکتے اللہ کریم نے میرے نبی نو جو فرمایا جو دیتا ہی شان ہوتے بارے سارے مولوی مل جال مفقر مل جال مدبر مل جال اوہ محرر مل جال مقرر مل جال اللہ کریم نے سائے تا ترجمہ تا جناب حق کا دانی کر سکتے اللہ کریم نے میرے نبی نو جاناں تنو فرمایا ایوہا نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشیرن و نظیرن و دائیاں الاللہ بے ازن ہی و سراج و نیرہ اللہ تو آڈی سبحان اللہ کبول فرم میں نو کہنے ہی نہیں پہا تو سیتے ماشاءاللہ بندے بڑے چنگے ہو سبحان اللہ دا منہ اللہ پاک کر دے اللہ پاک ہے سبحان اللہ دا منہ اللہ پاک کر دے اینا کوئی ہے اینا کوئی ہے کہ اللہ بھی کر دے وے گناہ ماں تو پاک ہے اوہ خدا دی قسمیں جی سیرہ سن کے گناہ محب نہ ہون جی نبی کائنات دا کلمہ پڑھ کے گناہ ماں دویچ لتھڑے رہیے کل قیامت نو اللہ نو کی جواب دے ہوگے جی نبی دا کلمہ پڑھ کے اور جناب علی طریقہ انگریزان دا چھوڑے آن دا ہندوان تے سکھا دا پناہوگے پھر اللہ نو کی جواب دے ہوگے اس نبی دی شان بھی اللہ مقام بھی اللہ ربیو الاول آرہ ہے اللہ کریم نے برمایا تیرا میرا نبی کاؤ لبی اللہ برمایہ دنے یاں آئیو ہن لبیو بڑے پیارے انداز لال اے میرے نبی جی یاں آئیو ہن لبیو اے میرے مصطفیٰ جی یاں آئیو ہن لبیو اے میرے پیغمبر جی انہاں ارسلناں کا شاہدان ومبشران ونظیرہ ہسی توانو گواہ بڑھایا ہے اللہ جی کا دا گواہ اللہ دنے میری علوہیت دا گواہ اے میری ربوبی وید دا گواہ اے میرا نبی آندière شہدو اللہ ایلا خیل اللہ اے اللہ تو علاوہ ایلا کوئی نے جے اللہ تو علاوہ مشکل پشاہ کوئی نے جے اللہ تو علاوہ حاجت رواہ کوئی نے جے اللہ تو علاوہ بگڑی بناون کولا کوئی نے ایکی دگوائی دینی سونے آ اللہ اللہ دی جال لکم الارض قرار وسمہ بنامل وَسَوَرَكُمْ فَحَسَنَ سُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ تَيِّبَاتِ زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَقَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اوالحیو 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 لا الہ الا اللہ فَدوحو مخلصین لہ الدین الْحَمْدُلِلَّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ اللہ باقنے برمائے شاہدہ لے اے سونیاں گوائیاں دے ہو اللہ دے نبی کی دے جنتی گوائی دے رہلے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ حَدَائِقَ وَآَنَابَا وَقَوَائِ بَا تَرَابَا وَقَاسَنْ دِحَاقَ لَا يَسْمَأُ نَفِيًا لَغْمُ وَلَا قِزَّابَا جَزَامِ الْرَبِّ قَاتَان حِسَابَا کِدھے جہنم دیاں گوائیاں کدھے ملکہ دیاں گوائیاں کدھے اللہ دے نبیاں دیاں گوائیاں اللہ دے نبی موسیٰ دی گوائی کدھے فرمایا وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحَن حِلَاقَوْمِنِ کدھے فرمایا وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا شُحِبَا کدھے جنابِ حُو دی گوائی کانا صدیق النبی اللہ والے سارے نبیاں دا میرا نبی کو آئے شاہِدَلْ وَمُبَشِّرَلْ وَنَزِيرَ اللہ فرماد نے سونیا قوان مبشر بڑھایا ہے نظیر بڑھایا ہے اللہ دی دعوتین والا بڑھایا ہے فرمایا وَسِرَاجَ مُنِيرَ سراجِ مُنِير بڑھایا ہے عزت اے وے اللہ کہے کسے نو ماں کہیں دیئے میرا چان کسے نو باب کہیں دا میرا چان کسے نو چاچا دیتا یا کہیں دا میرا چان کسے نو جنابِلی کوئی کہیں دا میرا چان اللہ اندھنے سراج مُنِيرا تاہی تے میرے شاہِقُ الْقُرْآن لے کے آئے اے بڑے پیار ہیں اللہ اونا دی کبرتے کروڑا رحمتہ فرما یقین جانو بابا جی نے رنگ بڑھ دیتا ہے اللہ دی قسمیں کیا کمالے شاہِقُ الْقُرْآن اللہ اس بندے اپنے اللہ ولی دی کبرتے کروڑا رحمتہ نادل فرما اوہ آندھنے مکہ چان چڑیا جگل ہوئی شراج مُنِيرا اوہ مکہ چان چڑیا سنو وحبیاں کولو آندھنے وحبینات نہیں بڑھ دے اوہ نا تاں سنو میرے نبیدیاں عزتاں سنو میرے نبیدیاں اوہ شان نا مقام سنو میرے پیارے پیغمبر دا ربی الاول تو پہلے پہلے سناؤا تاکہ دنیا نو پتا جل جائے ابتداوی اصی کرن والے اللہ والے کی آندھنے مکہ چان چڑیا جگل ہوئی کالی کبر دین رات مکان آیا اوہ مکہ چان چڑیا ہو اللہ دی ہو اللہ دی ارسل رسولہ ہو بیل ہو دا ودین الحق لیو دہرہو والدین کل لہی وقبان بلہ شہیدہ اوہ مکہ چان چڑیا کنے چڑیا ہے تبارک اللہ دین تبارک اللہ دین نزل الفرکانہ علام عبدہی لے کونہ لے لعالمین نبیرہ اوہ برکتا والا اللہ جنہیں اپنے نبی نواب نبی بڑھایا کنے بڑھایا اللہ اندھنے یاسیر والقرآن الحکیم اینکا لہمین المرسالین اے کنے بڑھایا ہے اللہ اندھنے میں بڑھایا ہے اوہ مکہ چان چڑیا ہے جگلو ہوئی کلی کبر دین رات مکان آیا اور راؤں جاندیاں پلے آ رہیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا کون آئے آمنہ دے لال آئے پیکرِ حسن و جمال آئے ہم مکہ دے اندر آئے آمنہ دے گودی چاہے سراجِ منیر بن کے آئے مدرِ منیر بن کے آئے رحمت اللی العالمیل بن کے آئے آمنہ دے لال بن کے آئے سا سحابہ دے پیر بن کے آئے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے رہبر دے رہنما بن کے آئے جنابِ محمد آئے ہر پاسے کیے جس لئے آئے ہنیرہ یا نیرہ جس لئے آئے ہر پاسے ہنیرہ یا نیرہ اللہ کریم دا قرآن کی آندھا لوگو دنیا والے سن لو بڑیاں شانہ نے میرے نبی باغ دیا بڑیاں عزمتہ نے میرے نبی باغ دیا بڑیاں رفتہ نے میرے مستویٰ دیا اللہ دی قسمِ مولویان دی لوڑ لئیے نا تخانہ دی لوڑ نہیں ہے ایدھر ادھر جان دی لوڑ لئیے اور شیرہ تے شائرہ دی لوڑ لئیے منوں تے میرے اللہ دا قرآن ہی کافی ہے امی آئشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق باب دی تے صدیقہ بیٹی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ اور طیب باب دی طیبہ بیٹی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ اور سنیک باب دی صالح بیٹی آئشہ کسے پوچھے آمان جی اللہ دے نبی دا خلا کیسا ہے آندھیا نے کہا نا خلقہ القرآن آگے ملتا جائے گا منوں کسے پاسے جان دی لوڑ ہے سارا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی شانے اور پہلا بارہ تے مصطفیٰ دی شان دجا تیجا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ تیا پارے اندر ہر پارے اندر میرے مصطفیٰ دی شانے اور ایک سو چودہ صورتہ نے ہر جناب صورت تھی اندر میرے مصطفیٰ دی شانے چھ ہزار چھ سو تے پوچھ آیات میں ہر آیت دی اندر میرے نبی دی شانے اللہ قیدلے اور کیوں نہ شان ہوئے یہ دی شانت میں سارا قرآن انعادل فرمایا ہے شانِ مصطفیٰ کو تھوڑی جس لئے آئے کی حالے کی حالے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُو لَفِيْزَ لَعْلِ مُبِينَ گُمْرَائِ حَنِیْرَا بیت اللہ شریف دی اندر کنے بوتنے تین سو سٹھ بنایا آپ رنگ چاڑے آپ نکو دا بوت دا بنایا آپ اکھاں بنایا آپ سیر بنایا آپ انہوں رنگ رنگ کے جناب یہ لیں این کوچھ کے پوچھ کے این سونا بڑھا کے ساڑھا کی رکھی کی رکھی ساڑھی تیرے اگے مانا بودو ہم سورا زمرجے لوگو سورا زمرجے اپنے گولنگا لنی کردہ آنڈے نے سونے آن اسی اے نا بوتان دی پوجا نی کردے مانا بودو ہم مانا بھی آئے اگے اللہ آرے آئے مانا بودو ہم اللہ لے یو کر رہے مانا اللہ زلوا اینہ دے جریئے سانو اللہ مل دائے اللہ آنڈے ہو غلط آنڈے ہو میرے نبی نے فرمایا کیتا غلط ہے اکیتا کیے نا ہنو اقرب ہوئے لئے من حبل الورید اللہ آنڈے میں تے توڑی شارک تو قریب آ کسے واجتے وسیلے دی لوڑ لئے کسے بوت دی لوڑ لئے کسے سیڑی تے پوڑی دی لوڑ لئے وائدہ سالا کئے بادی انی وائنی کریب او جیبو دا ودت دائی دا دال حلی استا جیبو لی والی یوگننو بیل اللہ ہوں یار شدون اللہ انہیں منگو منگو اوی منگو منگو میں تیری شارک تو قریب آ اکیتا میرے نبی آلا اللہ پرمادنے سونیا کیا دو وقال رب و کن دونی استا جیبو لکن تو اٹا اللہ پیان دے سانگلے آلے او آلے تو آلے تو آنو آلے او آخانگا والے میرے ویر بیٹھے لے اللہ کریم نے فرمایا وقال رب و کن او دونی استا جیبو لکن او جی سواس اندر اکیتے دی گلنی او سواس دا بھیادا ہی کوئی نہیں اللہ اندنے وقال رب و کن تو اٹا رب بند آئے تو اٹا رب 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 کونے بولو نبی اے کائنات تو پہلا لوکانو رب دا پتا کوئی بوتا آنگے رب لب دا ہے کوئی او در کوئی او در کوئی او در کوئی او در جا کے رب لب دا ہے اللہ نے کہا جی راب نو لبن ہے نا تو میرے محمد کریم دے قدمہ جا جو میرے پیارے پیغمبر نے رب دا را دس ہے ایک جنگل بیلا سنگنہ سی جتے شور قتل جدڑ کور بولن ایک جنگل بیلا سنگنہ سی جتے شور قتل جدڑ کور بولن او مالی مال کا کلیا باغ لاؤن بیلا پٹیا تے مندان چور بولن او کدروں پہن مارا او کدروں پہن چڑکا باز اور ہو کے بے زور بولن اے مالی بھی دیا بھی اللہ لا آئی الہ اللہ مالی بھی دیا بھی اللہ ڈاڈا پھال مٹا مٹی روڑ بولن حرپا سے ہنیرا ماما دی شان دا پتا نہیں باپ دی عزت دا پتا نہیں چھوٹیاں دے پیار دا پتا نہیں اللہ دی زاد دا پتا نہیں نیکی دے صالحیت دا پتا نہیں تقوی طہار دا پتا نہیں اور لوگ کی بے تو لچننگے دعاو کر دینے میرے مستوہ آئے اللہ کریم نے برمائے میرا نبی آیا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ اللہ تو آڈے تے رحمت کر دا ہے کون کر دا ہے جو میں نبی باق دے بارے برمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ اللہ رحمت کر دا ہے درجہ بلند کر دا ہے میرے مستوہ دے اللہ کریم نے برمائے ہوا اللَّذی يُسَلِي عَلَائِكُم کدھرے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ یہ تے فرمایا ہوا اللَّذی يُسَلِي عَلَائِكُم وَمَلَائِكَا لَيُوْخَرِ جَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورَ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَ اللہ تی رحمت ہوئی اے اللہ تا فضل ہویا اے اللہ دائی نام آیا اے اللہ کریم دا تیرے تے بدل ہویا اے اللہ نے تینو ہنیریاں جو گڑ کے میں کہہ رہے آسا اے مکھے چان چڑیا جگلو ہوئی کالی کو بردی رات مکان آیا اور راؤں جاندیاں پلیاں رہیاں نو گلی باغ بہشت وَخَانَ آیا اوہ گو تے کھاندیاں بہرے سلمات اندر ہاتھ پا شکت وَنے لانایا اوہ جیدے ملن دی چاہا اللہ اللہ اوہ جیدے ملن دی چاہا چرکنی سی آیا حال پچھل خیر کھا میرا حباز آیا کھشنو حباز آیا کھا مرحبایا کھا حباز آیا کھا مرحبایا کھا بے مسال احمد مصطفیٰ میرا یہ شان ہے یہ مقام ہے اوہ آئے بھی شان نال دنیا تے شان ہویا اللہ اوہ آلم چارین ایک آلم روا ایک آلم دنیا ایک آلم برزخ اور چوتھا آلم آخرت چار آلم جے جناب علی جی آلم برزخ دے اندر آلم روا دے اندر جائیے اوہ تے چندہ چول دیا تے میرے نبی دا اللہ سارے نبی انا اللہ تُمین اُن نبی اے میرے نبی دے اندر ایمان لائے آجے اوہ آلا تانسور اللہ تُسی قرار کرلو نا کھا کھا لو آ کرار نا ہسی سارے قرار کرلے آ یہ دنیا دیگال چلیے تے بابا جی مرائی مان ربانا 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 اور بات اللہ بڑنان تُوال اے پو تردی قربانی دیل دو باد اللہ والے آ بڑیاں قربانیاں دیل دو باد اللہ نواندنے ربانا اور بابا سبی اے میرے سولم میں نا ہوں یا تلو علیہم آن یادی کا اللہ میں نو دینائی تے سونا محمد دے دے اللہ میں مانگنا تے سونا محمد مانگنا اللہ میری لڑی دے وچیوں آوے تے سونا نبی آوے اللہ خاتم اُن نبی این آوے اوہ سراج منیر آوے اوہ بدر منیر آوے سارے جگہ دہ پیر آوے اللہ میں ہنو دے دے کنے مانگیا ہے بولو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے تجیہ مولویہ چودویں صدیب دا پندر میدہ اٹھ کے ایک ہوئے کہ حضرت نبی پاک حضرت عبراہیم دی لڑی چو اے کتھوں نے اے نورم میں نور اللہ اللہ دنہ میں حضرت عبراہیم دی دعا قبول کی تھی اور اوہ نا دی لڑی چو کا لیا اور رہ پاندہ اوہ نا دی لڑی چو آئے حضرت اسماعیل دی اولاد بن کے آئے چلدہ چلدہ باپ دا نام جنابے عبداللہ تے مان دا نام بولو تے نبی پاک جس لئے آئے سن وہ دوں اللہ نے اس وقت دا تذکرہ قرآن چکیتا ہے جدوں آئے سن اس وقت دا تذکرہ کن نے کیتا ہے سڑا ماں میں قرآن تو بار جانا ہی نہیں اے قرآن پہ آئے میرے کول جڑا جڑا آئے ویندہ جائے آیا دکھائی جانگا اپنے نبیے کائنات دی شان قرآن چو عزت شان قرآن چو آپ دا مقام قرآن چو آپ دا جناب علی نصب نام قرآن دے اندر آپ دی ذات قرآن دے اندر آپ دی بات قرآن دے اندر آپ دی رفت قرآن دے اندر اللہ دی کشمیں آپ دا جمال قرآن دے اندر میرے مصطفیٰ دا کمال بھی قرآن دے اندر ہے قرآن تو باہر جانا لو تیاں پارا کھول لو اپنے زین اچھ کھول لو ذرا کھول لے ماشاء اللہ اللہ کریم نے ورمی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا وَلَالْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا صَوْفَ يُحْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ عَلَمْ یَجِدْكَ عَلَمْ یَجِدْكَ عَلَمْ یَجِدْكَ یَتِيمَ الفَاوَمَا اللہ باغ دا قرآن اندھا وَزُّحَا ایک دون دی گلے او جاؤ پیر صاحب نو پلو زیاو القرآن دے اندر اے پیر کارم شاہ صاحب نے لکھے آئے اے نور اور حرفان دے اندر مولانا آمد یارخہ بجراتی نے لکھے آئے ساریاں تفسیرہ والے آنے لکھے آئے ایک دن جناب مکہ والے آگا ہے مکہ والے آنے دنے سھونے آن زرہ دس سو صحابے کاف کا اونٹے کننے سن اللہ جنبی آنے دنے کال دس دے آنگا اگلا دن آیا او ناکہ دس سو صحابے کاف کا اونٹے کننے سن اللہ جنبی آنے دنے اللہ نے دس یا نہیں تمین میری گال ہوئے نم نیانے پیر کرم شاہ صاحب زیال پران سورت کاف ایدی تفسیر اٹھاؤ پڑھو میرے بھائیو مصطفیٰ علیہ السلام کہنے کال دس دے آنگا بیچے کے ایک چھوٹا ہے جو لفظ رہا گیا کیڑا بولو سارے بولو کی رہا گیا انشاءاللہ رہا گیا اگلا دن آیا تھے بھئی پھر اگلا دن آیا تھے بھئی او دو اگلا دن آیا تھے بھئی پیر سارے کے پندرہ دن بھئی میں پیران دا کائل ہوں کیوں بھئی کوئی پیر ہووے تھے صحیح اوہ کوئی ہووے تھے صحیح اللہ دی قسمیں کوئی اللہ دا ولی ہوئے اوہ دے پیران دی کھاک ساڑے سردہ تات آوے خو ابو بکر شدیق جڑا میرا پیرے عمر ابن خطاب دیکھ میرا پیرے جناب عثمان میرے پیر لے جناب علی میرے پیر لے حسن حسین میرے پیر لے اللہ دی قسمیں صحافہ سارے میرے پیر لے جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے کیوں بھئی جو نبی دا غلام ہو ساڑا لے آو دے صحیح تے جے کتے نال جاندے ہوں راناں وقت دیاں ہوں سلوار پارٹی ہوئے تے اینوڑ کی کمام ہے نا نا کوش نا کوئے پہنچے شانو کی لوڑے کہن دیا پہ تو انہوں پتہ لگ جائے گا جے نام پھڑے آ جائے تھے اصلی تے جے پھڑے آ جائے تھے خبر آپ پڑھ دے ہوگے نہیں تے جے اسی کچھ کہیے یہ سارے گرشتاق نہیں انہوں پتہ ہی نہیں انہوں اولیاء اللہ دی شان دا پتہ نہیں پھر آپ پہ اس ویرے جا کے یہاں بلی تھانے دار نے ساری رپورٹ آندے نے راتی آیا سی کر گیا ہزی تے نہیں نا کہیں دے کدھی کسے واہ بینے رپڑ در کرائی اہی یہ چور چکیاں نو کارپڑن دیں دے ہزی بچے بچائیں آپ پہ وار لیں دے ہو آپ پہ اخلے دن جڑا پہ لیں فرکریں دے ہو جا کے تھانے دار نو وہ اندر رو بھائگے کی سمتنو چلی دے مدن رو بھائگے کی سمتنو سمتن رو بھائگے کی سمتنو آئے والیے diaو جان اوندے تا تا جان اے حضار Lage تے جان پڑ جان وا vielä جان انے آنی المزع جائی دو there رو خوبوں ما تا مال میں قرآن دے والین انہوں ملن flavor operator اور اللہ، تا تا جان و قرآن صلiska میرے ویرا کیا قرآن سنو اللہ فرمادنے کیڑے میرے ولی اللہ زین یذکرون اللہ قیام و قودل و علا جنوبے و یدف کرو نفیقل کی سماواتی والارد ربنا ماں خلقتا ہاں باں باطلا سبحانک فقینا عذاب النار ایک حجب علی محمد الرسول اللہ واللہ زینم آؤ اشداء والا الکفار رحماء بینہم تراؤم رکان سجدیں یبتغون فضل من اللہ و رسوانا شیماؤم فی وجوہم مناسر سجود ذالک مسلہم فی التوراتی و مسلہم فی الانجین نعرہِ تکبیر اٹھ کے استقبال کریہ شہرِ پنجاب کا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ مصطفی مقامِ مصطفی عظمتِ صحابہ عقیدہ ختمِ نبوت شانِ اہلِ بیت حضرت مولانا سلیم آدم بلوش صاحب الحاج مولانا شیرِ پنجاب منظور احمد صاحب نعرہِ تکبیر عظمتِ صحابہ ماشاءاللہ 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 اللہ اللہ ماشاءاللہ اے پایا بھی او بولو دے سہی اے پایا اے پایا بڑے جاندے ہیں اے پایا بڑے جاندے ہیں اے پایا بڑے جاندے ہیں ایک نعرہ مارنڈیا اے پایا بڑے جاندے ہیں چھڑ دے اگر میں نے کچھ کہا اللہ جذبہ جو آیا ہوئے جوش میں سے ہوش رہی گا میں انہوں گالب بڑی یاد آگئی یہ سنا دیا شیرِ پنجاب صاحب بٹھے رہے کہ جذبے دے اندر پتہ نہیں لگتا چونیا جلسہ سے چونیا چونیا جلسہ تے حضر شیخ القرآن نے ایک عالم انہوں خود سنائی رحمت اللہ علیہ کہیں دے میرا لامہ صاحب نے ہاتھ پڑیا تے سیڑھیاں تو اسی چڑھنڈ ہے کہ یدانی صاحب تقریر پہ کرنا انہوں جوڑی جوڑنا سی تے آکھن بھئی مانی کی اخیر لامہ صاحب ویکھڑا اندھے کی پہنے والی شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے جاندی دا آدمی او نا لامہ صاحب ویکھڑ بزرگان تے بزرگان کھان دے کی پہنے کہیں دے جو اس خاتلے آئے تے قدی بدا نہیں لگتا بڑے ہیں بڑے ہیں کلو کام ہے نہیں ربندہ اللہ پاکہ دے جذبات روح قبول و منظور فرمائے تو میں ارز کر رہا ہوا اور نبی کائنات امام الانبیاء سیدے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انجھ کر کے جناب پندرہ دن پندرہ دن وہی بند رہی ہے پندرہ دن او میرے پیارے پیغمبر دی شان ہے اے عظمت ہے اے رفت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے جواب ہونا آپ دیتا ہے حضرت جناب نو علیہ السلام نے اپنا جواب آپ دیتا ہے جناب حود علیہ السلام نے اپنیا سوائیاں آپ پیش کی تینیاں نے اور صدقے جائیے مدینے والی سرکار تو آمنہ دلال تو پیکر حسن و جمال تو صاحب شرف و کمال تو امام علمبی آدھی شان دیواری آئی اللہ نے کہا جواب تسا نہیں دینا امہ جمیلہ دیئے ودہ کا رب کا تو اڈا رب چھڑ گیا ہے اللہ کریم نے برمہ وزہا واللیلی دا سجا ما ودہ کا رب کا وما کلا والالآخیرہ تو خیر اللہ کا منال اولا والا سوویوتی کا رب کا پتر دا علم یجد کا یتیم الفاؤوان ترجمہ سنا کے بس کریے نا یاد میں مانا شیر پنجاب زیادہ بڑا عدب کرنا کیونکہ جس لئے وہ آج اندھ نے میں نہیں کر دی تقریر کی حضرت شاکل قرآن دی زبان اندھ نے جنیا آمنہ نے منیا مومنہ نے جنیا آمنہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سوکدہ سان آیا جنیا آمنہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سوکدہ سان آیا کائنات نو سوکدہ سان آیا 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 کائی مرن پہ دولتا سوکدہ دے کئی کرسیاں بین دچا آیا حسین میریس تیرے مقدران دی جنیا آمنہ دا لال آیا کائنا آمنہ